برگان محترم کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سی اسلامی تاریخ ہے تو مجھے پتا تھا کہ مہینہ تو سب بتا دیں گے تاریخ تو چونکہ آج تو گڑی بھی نہیں ہے آپ نے خوب تولا ہے محرم الحرام یہ مہینہ خاص کیوں ہے نمبر ایک بولو نیو یا اسلامی کیا اسلامی بھی نہیں کیا قرآن کریم میں ہے دسوے پارے میں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اتنَا عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ هَا أَرْبَعَتٌ حُرُم تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو تخلیق کیا مہینے کتنے بنا ہے بارہ مہینے پہلے سے اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جب سے ہم نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے بنایا ہے اس وقت سے مہینے کتنے ہیں بارہ ہے لیکن چیٹنگ کی عادت لوگوں میں پہلے سے رہی ہے تو خود اللہ تعالیٰ آگے چیٹنگ کو بیان کر رہے ہیں کہ اِنَّمَن نَسِیُّ زِيَادَتٌ فِي الْقُفْرِ الْاَخِرِهِ کہ وہ اپنے طور سے اس میں چیٹنگ کرتے تھے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ کیا کرتے تھے لیکن بارہال وہ ہوتا تھا یہ کام تو اللہ نے فرمایا کہ بارہ مہینے ہیں اور پھر بارہ مہینوں میں سے یہ فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے چار مہینے کیا ہے حرمت والے ہیں عظمت والے ہیں تقریم والے ہیں تعظیم والے ہیں تو چار مہینوں میں سے ایک مہینہ کونسا ہے یہی محرم الحرام ہے اور یہ حرمت والے مہینے تھے مہینے ہیں یہ حرمت والے اس لیے جنگ بھی ان مہینوں میں نہیں ہوتی تھی جنگ بندی ہو جاتی کیا ہو جاتی تھی اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں دونوں طرف کے گروہ اور جماعت یہ جنگ نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ تو عظمت والا مہینہ ہے تعظیم والا مہینہ ہے تقریم والا مہینہ ہے تو ایک تو یہ وہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ چار مہینے بارہ مہینوں میں سے حرمت والے ہیں ان میں ایک یہ ہے دوسری خاص بات جیسا کہ ہمارے حنیب بھائی نے فرمایا کہ نیو یور ہے لیکن بارحال اسلامی ہو تو اشرف بھائی نے بولا ویسا بولنا چاہیے کہ نیا اسلامی سال تو کیا ہے نیا اسلامی سال ہے تو وہ بھی اسی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے چیئرمن صاحب جو آج کے ہیں ہے فاروق بھائی شیخ زمن اب چیئرمن بن گئے ہیں ترقی کی ہے نیچے تھے تو ہاں میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہے اس لئے تو میں بول رہا ہوں کہ آپ نیچے آ جائے یا رب میرے مرشید کو شفا دے یا رب میرے مرشید کو شفا دے جو بھی اس کا مرض ہے اسے تو مٹا دے یا یوں کہیں گے کہ مرض کا نام و نشاہ تک مٹا دے تو بارحال حفظ عبد الرحیم کو پیغام پہنچا دینا کہ پریکٹس شروع ہو گئے چیئرمن کی خطرے میں پرسی اب تو خیر بارحال سعاد اللہ صاحب نے فرمایا کہ شہادت حسین ٹھیک ہے میں اس پہ بھی آؤں گا اور آج اسی پہ گفتبو کرنی ہے مجھے اور مجھے یاد ہے پتہ نہیں سعاد اللہ صاحب کو یاد ہو کے نہ ہو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کچھ عرصہ پہلے کہ مولو صاحب ہر چیز پہ بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں لیکن شہادت حسین پہ نہیں ہوتا ہے کہا تھا نا پھر اپنے کام کی چیز تو بڑے میاں بلکل نہیں بھولتا تو سب کے کام کی چیز ہے لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کرتے کہ یاد نہیں تو میرے لئے ایک چھٹکارے کی صورت ہو جاتے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں تو بارحال شہادت حسین لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے شہادت عمر شہادت عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے پہلا ہی دن اس لئے اللہ اقبال علیہ الرحمن نے وہ کہا ہے نا کیا ہے ہنی بھائیو نہیں یاد ہے آپ کو سادہ و غریب غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی اسماعیل ہے نہایت اس کی حسین ہے ابتدہ ہے اسماعیل نہایت اس کی حسین ہے ابتدہ ہے اسماعیل کیا معنی کہ یہ قربانی کا سلسلہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے تو فرمایا کہ وہ ابتدہ ہے اور انتہا کیا ہے نہایت حسین ہے شہادت حسین ہے لیکن اس سے پہلے شہادت عمر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ غلو کرتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے میں نام نہیں لے رہا ہوں تو وہ تو اتنا بیان کرتے ہیں کہ اہل السنت کو بھی یاد ہے شہادت حسین لیکن اہل السنت والجماعت کی کوتہ ہی اتنی ہے کہ ان کو شہادت عمر یاد نہیں ہے محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں شہادت حسین آ جاتی ہے بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس سے پہلے تو چودری صاحب کیا ہے شہادت عمر ہے شہادت عمر ہے تو گدشتہ سال آپ کو یاد ہو کے نہ ہو میں نے شہادت عمر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کی تھی تو آج میں نے یہ سوچا کہ شہادت حسین کو بیان کیا جائے چونکہ اس میں ایک چیز محرم الحرام میں کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے اچھا اس کے اندر میں صرف نفس واقعہ آپ کو بیان نہیں کروں گا ہم انشاءاللہ چلیں گے شروع سے اور جو کام کی چیز ہے سیرت حسین میں نہ یہ کہ شہادت حسین میں ہم سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کس کو کریں گے نہ صرف شہادت حسین بلکہ سیرت حسین سیرت حسین کا مطلب اب یہ ہوا کہ ہم شروع سے چلیں گے کہ وہ کن کی اولاد ہے وہاں سے بات شروع ہوگی اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور جو اس میں ہمارے فائدے کی چیز ہے تو اس پر ہم بقدرِ ضرورت انشاءاللہ العزیز ڈسکس کریں گے اب یہاں پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیں بعض لوگ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ دسویں محرم الحرام اس میں فضیلت اس لئے آئی عبدالقادی چچا کہ شہادت حسین واقع ہوئی یہ صحیح ہے؟ نہیں یہ غلط بات ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں میں بعض کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دسویں محرم الحرام جو ہے اس کے اندر فضیلت اس لئے آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ دسویں محرم الحرام کو پیش آیا تو یہ بات صحیح نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ آشورہ یعنی دسویں محرم الحرام کی فضیلت تو آقا نے اپنی زندگی میں بیان کر دی اور اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عریبہ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی شہادت حسین کون سے سن میں ہوئی ہے سن ہجری سکسٹی ون ایک سٹھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت کونسا سن ٹائم کیس بھائی بہت آسان ہے دیکھیں آپ کو میں سمجھا ہوں یاد رکھنا بہت آسان ہے نہیں نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت آسان ہے اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ غلطی واقع نہیں ہوگی یہ ہجری سال شروع کب سے ہوا ہے یہ یاد رکھو پہلے اس کا معنی یاد رکھو دیکھیں بہت سی مرتبہ اگر ہمیں جو لفظ ہے جو جملہ ہے اس کا معنی اور میننگ اگر اشرب بھائی یاد ہوگا تو آگے کی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ہجرت کا معنی ہے ترک کرنا ہجرت کا معنی کیا ہے ترک کرنا چھوڑ دینا مائیگریشن مائیگریٹ جو بھی آپ جو ہیں وہ بول دے تو یہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے شبے ویسال اور دوسری ہوتی ہے ساد اللہ صاحب شبے چلے میں نے کہا پہلی ہوتی ہے شبے ویسال اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں دوسری ہوتی ہے شبے ویسال تو دو اور دو کتنی تھے کہ چار روٹی دو اور دو کتنے شبیر چچا تھا کہ چار روٹی چکے اس کو روٹی چاہیے تھی تو اس لئے اس نے صرف چاندنی ساتھ میں روٹی بھی کہا تو ان کو ہجر منظور نہیں ہے ویسال ہی ویسال ہے تو اس لئے دونوں میں شبے ویسال چلے اس پہ آپ کو ایک شیئر سنایتا ہوں ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو اکابر ہوئے ہیں اور علمی اعتبار سے جن کا بڑا مقام ہے علمی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے کام میں جو اکابر لگے ان میں بعض علماء جید الاستعداد تھے یعنی ان کی علمی استعداد اکدم زبردست ٹھوس علمی استعداد تھے ان میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی ثانی یہ سر فیرست ہے اللہ نے بڑی علمی دولت سے مالا مال حضرت کو فرمایا تھا اسی طرح حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی ثالث ان کا بھی علمی مقام بہت بلند حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب فالنپوری رحمت اللہ علیہ جن کو لسان تبلیغ کہا جاتا ہے ان کو بھی اللہ نے بڑا زبردست علم دیا تھا اسی طرح ایک شخصیت دعوت و تبلیغ کے کام میں جو لگی تھی ان میں علمی اعتبار سے بڑا علمی مقام ہماری بستی میں ہماری بستی میں بھی وہ تشریف لائے تھے ہماری ابراہیم بھائی شیخ جو ہیں انہوں نے مجھے سنایا تھا ایک دن کہ ان کا قیام میرے گھر پر بھی رہا ہے جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا بولیے چوروی صاحب زور سے کون حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بلیعوی علیہ الرحمہ اللہ نے بڑا علمی مقام ان کو دیا تھا بلکل بلکل اس لئے تو ان کو عرب ملک میں بھیجا گیا بہتا ہے مولانا علیہ سب خود بہتا ہے جی صحیح بات صحیح بات تو اس لئے تو ان کا انتخاب ہوا تھا ان کا اور مولانا سید حمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو خاص طور سے کہاں بھیجا گیا تھا عرب کے اندر کیوں ہمارے عقابیل کی سوچ یہ تھی کہ اگر عربوں کے سمجھ میں یہ کام آ گیا تو دنیا میں انقلاب آ جائے کیوں سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مبوس کیے گئے ویسے تو پوری امت کے لئے کائنات کے لئے لیکن حضرت کی پیدائش کہاں ہوئی عرب میں تو فرمایا عربوں کی سمجھ میں یہ کام آ گیا تو پھر پوری دنیا میں اللہ تعالی اس کو فیلا دیں گے اس لئے پہلے ان کو مطمئن کرنا تھا چونکہ کام جو شروع ہوا تو ظاہری اعتبار سے ایک الگ نیحج پر تھا اسی لئے آپ جانتے ہیں ہندو پاک بنگلہ دیش میں بھی جب یہ کام شروع ہوا تو اس کی خوب مخالفت ہوئی مسجد تک سے ان کو بھگا دیا جاتا تھا اور بھگانے کے بعد مسجد کو کیا کرتے تھے ہاں حالانکہ غسل ان کو اپنی سوچ کو دینا چاہیے تھا غسل ان کو سوال کریں گے آپ اعتراض نہیں تو اسکال کہہ لے اعتراض اور اسکالات میں کچھ فرق کیا ہے علماء نے تو چلے ہم اسکال بولتے ہیں کہ اسکالات کریں گے تو ان کی علمی استعداد اتنی ٹھوس تھی کہ ہمارے اکابیر کو ان پہ پورا اعتماد تھا نورانی بھائی کہ وہ کیا کریں گے عربوں کو مطمئن کریں گے اس لئے ان کو وہاں پر بھیجا گیا دیکھیں بعض مرتبہ علم سے بھی کام نہیں چلتا بعض مرتبہ حضر جوابی بھی ضروری ہوتی کہ علمی جواب ہر جگہ نہیں چلتا سامنے والا آدمی کیا ہے پڑھا لکھا ہے سمجھ دار ہے تو تو اسماعیل بھائی علمی جواب چاہیے اور اگر سامنے والا آمی آدمی ہے اتاو رحمان صاحب تو کیسا چاہیے پھر الزامی جواب چاہیے حاضر جواب تو حضر مولانا عمر صاحب پہلن پوری رحمت اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ کی مخالفت اس لئے جان اپنی ہے نا تو یہ سب جو ہے وہ اپنا تو اس لئے شروع میں تو یہ دعوت نہیں ہوتی اس لئے ایک صاحب نے جو ہمارے بزرگ سے سوال کیا کہ جب یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اس میں تو بڑا مجاہدہ تھا بڑی لوگوں نے مشقت اور تکالیف اٹھائی تو بارحال کیا ہے ہمیں کرے تو آج نیس پینشن بھانی دے خالی ہاں تاکہ کوئی ٹینشن نہیں رہی تمہارا پینشن بھانی جائے تمہارا جب گھر چھین ہے تو خیر بہرحال کیا ہے اسے مزا کرتا ہوں یہ مجلس مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تکرار ہو کیوں آپ میرے مزار سے واقف میں آپ کی مزار سے واقف ہوں آواز نہیں آرہ بھائی کہ گھر میں چل رہ آپ کی بات صحیح یہ نہیں چل رہ میں کب سے سوچ رہ ہوں کہ گھلے پہ زور پڑ رہ 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 کہ گھلے پہ مجھے بھی محسوس تو آگ گھلے پہ زور پڑ کچھ ہے کہ میں آنکھوں کا بند کروں میٹنگ نہ لیتا ہے تو میں میٹنگ آئے حافظ عبدالعیم نے گیرت کرتا ہے بہرحال تو اس کام میں واقعی مجھا عدد تھا شروع میں بڑا مجھا عدد کیا ایک بات مجھے یاد آئی حضرت مہنہ عبرہ رحمت صاحب ججوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنی تھی میری طرف دیکھو یہ جو بالوں کی صفائی ہوتی ہے اور خاص طور سے یہ جو داڑی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں چہرہ بنانا کیا بولتے ہیں چہرہ بنانا تو اس کو کہاں جاتا ہے اسلاح کرنا اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں اسلاح کرنا اور کسی کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لانا اس کو بھی کیا بولتے ہیں اسلاح کرنا تو شروع میں جب یہ کام شروع ہوا تو ایک جماعت کو بھیجا حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے علی گھڑ اب علی گھڑ آپ جانتے ہیں کالیج کے بچے ہمارے حضرت فرماتے تھے شیطان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے وہ تو لیکن یہ ان کے لیے ہے جو شریر ہوتے تو وہاں جا کر دعوت دی تو یہ کام سے مانوس نہیں تھے وہ تو انہوں نے کیا 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 اچھا آپ ہماری اسلاح کرنے آئے ہیں وہ گئے تو یوں کہ انہوں نے کہا اچھا آپ ہماری اسلاح کرنے آئے پر میں اندر آؤ اور تھنڈی کا زمانہ جو لوگ یوپی گئے ہیں تھنڈی کے زمانے میں ان کو پتا ہوگا یوپی کی تھنڈ گجرات سے بہت زیادہ سخت ہے یوپی میں بہت تھنڈ ہوتی ہے جیسے کینیڈا کی تھنڈ مشہور ہے یوکے کے مقابلے میں تو اسی طریقے سے یوپی میں تھنڈ بہت سخت ہوتی ہے گجرات کے مقابلے میں اب اللہ کے بندوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ان کا مزاک اڑانا چاہا اور کمرے میں لے گئے فول پنکھا شروع کر دیا اور باہر سے لوگ کر دیا کہ اب اصلاح کرتے رہو تو اب دیکھیں تھنڈ کا زمانہ اور اوپر سے کیا شروع کر دیا پنکھا جو ہے وہ شروع کر دیا تو شروع میں یہ حالت تھی لوگ اس کام سے مانوس نہیں تھے بہرحال اسی لئے یاد رکھیں یہاں ایک بات جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے دے کہ ہر کام ہمارا ہے ہر کام ہمارا ہے مقصد سب کا اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا نبی دنیا میں کیوں آتے تھے ہر نبی کے دو مقصد صدق بھائی وہ یاد رکھو دو مقصد ہر نبی کے ایک خالق کو مخلوق سے جوڑنا اور دوسرا مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا یہ دو مقصد ہے ہر نبی کے اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہم آخری امت ہے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا گیا تو ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہو خود خالق سے بھی جوڑے اور مخلوق کو مخلوق سے جو ہیں وہ جوڑے تو ہر کام ہمارا ہے اس لئے حضرت جی معنی عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اس جملے کو نا پسند کرتے تھے کہ یوں کہنا ہے کہ یہی دین کا کام ہے حضرت منع کرتے تھے حالانکہ ان کو لسان و تبلیغ کہا جاتا ہے ہاں حضرت جی معنی عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اور یہ سنی سنائی بات نہیں کتاب میں لکھی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور کتاب میرے پاس موجود ہے ہاں یہ میں پڑھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں حضرت جی فرماتے تھے کہ حضرت جی حضرت معنی عمر صاحب پہلان پوری رحمت اللہ علیہ کہ یوں فرمایا یوں کہا کرو یہ بھی دین کا کام ہے یہ مت کہو کہ یہی دین کا کام ہے کیوں ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے دین کا کام چلایا ہے کسی زمانے میں ترتیب کچھ اور تھی کسی زمانے میں ترتیب کچھ اور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ طریقہ ہے وہ تو حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے تو اس طریقے سے نہیں تھا اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ وہ جب دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک ہوئے ہیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس میں غلو کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے کہ یہی دن کا کام ہے اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے وہ دن کا کام نہیں ہے یہی دن کا کام ہے تو انہوں نے جب اس کو محسوس کیا خود اس جگہ پر اور اس ماحول میں رہ کر تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی سعاد اللہ صاحب چار جلدوں میں ہے تقریباً کمو بیس چار جلدوں میں جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عظیمت کیا نام ہے کتاب کا تاریخ دعوت و عظیمت اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شروع دور سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا کام کس طرح لیا دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح چلا اس کی تاریخ کیا ہے اس کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کیے اور آپ کو تعجب ہوگا اس میں انہوں نے اللہ میں اقبال علیہ الرحمہ نے جو اشعار کی صورت میں عبدالرہ بھائی کام کیا ان کو بھی داخل کیا ہے اس لئے اپنا ذہن دیکھیں یہ عالمی کام ہے ہم کیا بولتے ہیں دعوت و تبلیغ کا بالکل عالمی کام ہے جو نیازے تو دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی جو ہیں بھائی وہ دماغ میں بھی وسط رکھے ہیں سب نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی دین کا کام ہے حضرت جی موانا عمر صاحب پہلنپوری رحمت اللہ علیہ ایک دعولم میں تشریف لے گئے تو جو شیخ الحدیث تھے حضرت نے ان کی موہ اور زبان کو کس کیا چم لیا اور فرمایا ہے کہ یہ وہ زبان ہے کہ پورا ہفتہ اور پورا سال جن کی زبان مبارک مبارک سے صبح و شام قال اللہ اور قال الرسول نکل گا ہے یہ ساتھیوں کو بتانے کے لئے تو بہرحال کام فیلتا ہے تو اس طریقے کی چیز ہو جاتی ہے تو اس لیے یاد رکھو ہر دور میں ایک دور آتا ہے کہ پھر وہ کام کا نہج اور طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے انہوں نے پورا اس کو ثابت کیا ہے ان کو اور میں آپ کو میرے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ میں بھی جو عالم بنا وہ دعوت و تبلیغ کی دین ہیں میرے خالو یا انیسو زما صاحب جانتے ہیں وہ جب نیوزلین گئے تھے اوکلین کے اندر مسجد عمر ہے وہاں جو امام ہے وہ میرا حقیقی خالازات بھائی ہے یہ مل کر آئے تو ان کے والد صاحب تو میں دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہی پڑھاؤں لیکن جو بات ہے وہ بہرحال ہے تو اس لیے کہیں پر اگر غلو ہو رہا ہو تو یہ غلط بات ہے تو بہرحال یوں کہاں کرو یہ بھی دین کا کام ہے یہ نہیں کہ یہی دین کا کام ہے اور یہی ہمارے اقابر نے جو ہیں وہ ہمیں سکھایا ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مہانہ عبید اللہ صاحب بلیہوی رحمت اللہ علیہ علیہ علمی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام دیا تھا تو حضرت بیمار تھے ہسپتال میں تھے اور دیکھیں ہسپتال اپنے دعا لوگ کو کیا کرے اللہ تعالیٰ توان پگتھیاں نہیں چڑھا ہوئے توان پگتھیاں اب اس سمجھ چاچاں نہیں چڑھا ہوئے تے کہا توان پولیس نے نہیں چڑھا ہوئے ڈاکٹر نا ہاں ہسپیٹال نا ہے نا کہ بے آنا مار مار ہے نہیں ایک ہیلو مار مار ہے ہے تو اس لیے کہا کہ وہاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہ لے جائے تو حضرت کا وقت نہیں گزرتا تھا تو ان سے ملنے تشریف لے گئے ہمارے ایک بزرگ غالباً حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ تو انہوں نے شکایت کی کہ حضرت دن تو کڑ جاتا ہے رات نہیں کڑتی دن تو کڑ جاتا ہے رات نہیں کڑتی دن کیوں کڑ جاتا ہے لوگ ملنے آتے ہیں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے رات میں آدمی سنناڈا چھا جاتا ہے تنائی ہوتی ہے رات کڑتی نہیں تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے ان کو یہ شہر سنایا وہی آپ کو سنانا آئے ہجری کے اوپر سے تو حضرت نے محمود عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ سے فرمایا کسی کی شبے وصل ہستے کٹے ہیں وہی وصل کسی کی شبے وصل ہستے کٹے ہیں کسی کی شبے ہجر روتے کٹے ہیں یہ ہے ہجر ہے شب بھائی کسی کی شبے وصل یعنی محبوب کا جب ملن ہو جائے تو پھر وہ تو ہستے ہوئے کٹے گی اور جب محبوب جدہ ہو جائے تو روتے گی نہیں تو فرمایا کسی کی شبے وصل ہستے کٹے ہیں کسی کی شبے ہجر روتے کٹے ہیں ہماری شب کیسی شب ہے یارب نہ ہستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں تو حضرت نے یہ فرمایا تو ہجر سمجھ آیا تو یاد رکھو اس پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ہجر کا معنی ہے ترک کرنا چھوڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکررمہ سے ہجرت کی کب کی حضور کی عمر اس وقت کتنی تھی ففٹی تھری کتنی تھی ففٹی اگر میں بھی غلط ہوں تو بول دینا ہے نا چونکہ تیرہ سال مکہ مکررمہ میں رہے ہیں اور اخیری دس سال کہاں حضور کا قیام رہا عبدالقادری چچا مکہ مدینہ منورہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہجری سال شروع ہوا ہے اب اس کی ہسٹری ہے کیوں ہوا وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تو اب میٹنگ ہوئی مشورہ ہوا کہ اسلامی سال اور اسلامی تاریخ ہم شروع کریں گے وہ کب سے شروع کریں تو ایک رائے صحابہ اکرام نے یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے ولادت تو فرمایا کہ ولادت سے شروع کی جائے تو کہاں گیا کہ نہیں یہ تو کسی اور نے بھی کیا ہے اب جانتے ہیں تو ان سے مشابہت ہو جائے گی دوسری رائے یہ آئی کہ حضور کا جو کیا ہوا انتقال ہوا وفات ہوئی تو اس وقت سے تو کہاں کہ نہیں یہ تو زخم تازہ رہے گا زخم کیا رہے گا ہنی بھائی وہ تو تازہ رہے گا تیسری رائے یہ آئی کہ حضور کا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عالم میں فیلانا اور اللہ کی حکومت پورے عالم میں قائم کرنا اللہ کا پیغام پورے عالم میں پہنچانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مشن میں بھائی اسلام کب تقویت ملی ہے مکہ میں یا مدینہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں جا کر کیا ہے اسلام کو قوت ملی ہے طاقت جو ہیں وہ ملی ہے تو فرمایا کہ ایک تو اس سے ہم شروع کریں گے دین کے لیے لوگوں کو گھر بار چھوڑنا آسان ہوگا کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے ہجرت سے چھوڑنے سے اسی سے اسلام کو کیا ملے گی قوت جو ہیں وہ ملے گی اور طاقت جو ہیں وہ ملے گی برحال وہ درمیان میں بات رہ گئی کہ پہلے دعوت تو تبلیغ میں مجاہدہ تھا اور اب کہ خود پکانا پڑتا تھا اب دعوت ہی دعوت تو اس بزرگ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے پہلے دور یوسف ہی تھا اب دور انعام ہے سمجھا رہا ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انٹیاز بھائی تو فرمایا یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے مجاہدہ اور اس کے بعد حضرت جی کون بنے مولانا انعام حسن صاحب انعام آپ جانتے ہیں فرمایا کڑی بات نہیں وہ دور یوسف تھا یہ دور انعام جو ہیں تو بس اب مرگیاں اڑاؤ دعوتیں جو ہیں اڑاؤ تو حضرت جی مولانا عمر صاحب پلن پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے شکایر کی کہ ہم دعوت کے کام میں نہیں جڑتے کہ آپ کسی کے دعوت نہیں کھاتے اپنا خود کھانا پکاتے ہیں ہمیں یہ شکایت ہے حضرت نے فرمایا کس نے کہا چلو دعوت دو میں اب بھی آتا ہوں اب بھی جو ہیں وہ میں کھانے کے لیے چلتا ہوں تو اس لیے میں نے کہا جیسا آدمی ہو اس عہدے بار سے بات چیز جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں سے ہجری سال شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پھر حیات کتنی رہی دس سار تو آسان ہے حضور کا انتقال کب ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں دس سار 63 وہ بات تو صحیح ہے تو اب ہجری پوچھ رہا ہوں ہو گیا نا اب یاد رہ گا نا نہیں یاد ہو تو یہ کتنی انگلی ہیں ویسے کسی کی گیارہ بھی ہوتی ہے تو خیر بارحال میں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہیں اس کو ہم بیان کرے چلے بارحال بات شروع کرنی تھی لیکن وقت تو ویسے ہی ہو گیا تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شروع کرتے ہیں اور میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بڑی بڑی دردناک بڑی دردناک کربلا کی داستان غم ہے بڑی دردناک کربلا کی داستان غم ہے پڑھ کر اسے آنکھیں بھی ہو جاتی نم ہے حسین تیرے چاہنے والوں کی تعداد حسین تیرے چاہنے والوں کی تعداد آج بھی نہ ہوئی کم ہے ایسی بات ہے نا کم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے بارحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انشاءاللہ ہم سیرت حسین کو سنیں گے اور وقتاً فوقتاً جو ہمارے کام کی چیز ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس اور گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں یہ کن کی اولاد ہے والد کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی بیوی تھی لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان حیات رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح کیا فاروق بھئی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا وہ ایک خاص قصہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا تھا وہ اپنی جگہ لیکن بہرحال نکاح نہیں کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد ہوئی کل ادھر دیکھو پانچ کتنی اولاد ہوئی پانچ اولاد ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان میں دو بیٹیاں اور تین بیٹے دو بیٹیاں ہوئے اور تین بیٹے ہوئے بیٹی کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کے نام ہیں یاد رہے گا زینب اور امہ کلسوم اگر آپ کو ویسے بھی یاد رکھنا ہو تو آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدالحفیض چجا کتنی بیٹیاں تھی باجی ہمرا کے نہیں بولو تے کتنی بیٹیاں تھی چار تو کیا نام تھا ایک کا کلسوم تھا نا امہ کلسوم اور زینب بھی تھا نا تو جو گویا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوں کا نام رکھا اس سے ایک چیز سیکھنے کی ہے ایک سبق لینے کا ہے کہ بہنوں میں آپس میں کتنی محبت تھی کتنی محبت ان میں رہی ہوگی کہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا اور آج کی بہنوں کو دیکھ لیجی ایک بجانہ ٹانٹیات کھینچا کر رہے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی تو ایسی تعریف کرے گی کیا تو سیون سیسٹر اپنے یہاں ہے وہ سیون سیسٹر کہ بھائی اتنی محبت اچھا یہ بھی ایسا ہے پانچ بہنیں ہیں سب ملے گی بہت اچھی طرح دو چلی گئی تین ہے تو دو جانے والوں کی برائے کرے گی اور وہ جو دو گئی ہے ان تین کی برائیاں کرے گی آپ مجھے بتاؤ کوئی بہن اپنی بہن کا نام رکھتی ہے آپ سوچ لو آپ کو مجھے تو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آ رہی کیسا مثالی خاندان تھا کیسی تربیت تھی کہ اپنی بہن کے نام پر جو ہیں وہ نام رکھا گیا اب بیٹے تین ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین اور تیسرے کا نام محسن تیسرے کا نام کیا محسن دو تو مشہور ہیں حسن اور حسین یہ جو حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا اس لئے ان کے کوئی زیادہ حالات کتابوں میں ہمیں ملتے نہیں ہیں چونکہ بچپنہ ہی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا یہ حضرت حسنین ہیں دیکھیں یہ دونوں مل جائیں گے تو کہا جائے گا حسنین اگر یوں بولا جائے معاو و ذتین اگر یوں بولے معاو و ذتین تو کیا مراد ہوتی ہے اگر یوں بولا جائے حرمین شریفین تو کیا مراد ہوتا ہے مکہ مکرمہ کا حرم بھی اور مدینہ منورہ کا حرم بھی اسی طرح جب بولا جائے حضرات حسنین تو سمجھ جانے کا کہ اس سے مراد دونوں بھائی جان ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو بعض لوگ اپنے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے بچے کا نام ہی رکھتے حسنین ہے نا حسنین رکھتے حالانکہ حسنین تو دو کا مجموعہ ہے حسنین چونکہ ایک ہی مادہ ہے حسن اور حسین تو یہ تثنیہ کا سیغہ ہے تثنیہ یعنی دو تو یہ وہ ہے وہاں بھی حرمین مکہ مکرمہ کا بھی حرم اور مدینہ منورہ کا بھی حرم ہے یہاں بھی قلعوذ برب الناس قلعوذ برب الفلق تو اسی طریقے سے تو بھئی حسنین وہ تو دونوں کے ہیں اسی طرح بعض لوگ اس میں بھی فرق نہیں کرتے بیٹے کا نام رکھتے ابو حریرہ ارے اللہ کے بندوں ابو حریرہ تو کنیت ہے ابو حریرہ کوئی نام تھوڑی ہے وہ تو ایک خاص وجہ سے یہ بات بھی انشاءاللہ آئے گی صیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ رکھتے ہیں کہ ابو حریرہ اسی طرح ایک نام رکھتے ہیں نوح چونکہ اب لوگوں کو نئے نئے نام رکھنے کے شوق ہے نیا نیا نام حالانکہ جہاں ہم موجود ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ all is gold ہے نا all is gold تو نوح نام ارے یہ نوح نام نہیں تھا وہ جو نبی ہے اور قرآن کریم میں سورت بھی آئی ہے سورہ نوح تو یہ کوئی نام نہیں تھا ان کا حضرت نوح کا نام کیا تھا عبدالغفور کیا نام تھا عبدالغفور جو ہیں وہ حضرت کا نام تھا لیکن نوح کیوں کہاں گیا نوح کا معنی ایک چیز آپ نے سنی ہوگی اسلام میں نوحے کی ممانعات ہے آپ نے سنا ہے نا نوحہ کرنا نوحہ کرنا کا کیا معنی اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ نوحہ کرنا اور حضور نے یہ بھی فرمایا یاد رکھو کہ اللہ نہ کرے میں یا آپ میں سے کوئی ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کے انتقال پر رونے کا چیخنے چلانے کا اور سر اور چھاتی پیٹنے کا یوں یوں جو ہیں وہ رواج ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے شکایت کے جملے ہیں زبان پر تو حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ خود وسیعت کر کے جاؤ کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال پر نوحہ مت کرنا اور پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا دیکھیں باز لوگ روتے رونا نہیں آتا لیکن ڈھونگ کرتے ہیں ہے نا باز لوگ ڈھونگ کرتے ہیں حالانکہ شریعت کتنی آسان ہے حضور نے کیا فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا رو شکل بنانا تو آسان ہے نا شکل بنانا آسان ہے رونا نہیں آئے تو وہ ایک خاتون کسی نے مجھے سنا ہے سنا رہی تھی کہ اس کی شادی ہوئی اس کے سسر جانے والے تھے کسی اور ملک سے آئے تھے اب وہ رونا نہیں آتا کیا کرے رونا پڑتا تو کہاں کوئی ایسی چیز لگا کے گئے کہ آسو جلدی نہیں پھیلے ہے تو اب ایسی ملتی ہے نا یہ فلموں میں دراموں میں کیا کرتے ہیں لوگ ہے نا اسی طرح کی وہ کوئی چیزیں لگائے جاتی ہے کہ وہ مسنو ہی رونا وہ ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ رونے والی کو بلائے جاتا تھا اور یہ گویا کہ اظہار کرنا ہوتا تھا شبیر چچا کہ یہ دنیا سے جو گیا ہے نا یہ وہ موٹو ٹوپی ہوتا بہت بڑا آدمی تھا تو جتنی زیادہ رونے والی ہوگی تو ان کا دھندہ یہ تھا رونے کا جیسے آج کل وہ ڈی جے ہوتا ہے اب ہم نے کیا ہے رونا تو چھوڑی دیا ہے اب تو سگی باپ کی موت پر بیٹا نہیں روتا سگی ماں کی موت پر بیٹی نہیں روتی اگر یہ چھوڑ کے نہ گیا ہو مر گیا مردود نہ فاتحانہ درود آج مال ہے تو پھر سب وہ رونے کا ڈھون کریں گے کچھ صحیح میں بھی جو ہیں وہ روتے ہیں تو اس لیے مسنوعی رونا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے خود سے رونا آ جائے تو اسلام نے روکا بھی نہیں ہے بہرحال میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نوحہ نہیں کرنا وسیعت کر کے جاؤ تو یہ نوح اس کا معنی ہوتا ہے رونے والا اور نوح کا معنی ہے بہت زیادہ رونے والا حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ ہے ان کی نبوت کا وہ دعوت دیتے رہے اور قوم مانتی ہی نہیں تھی تو وہ پھر کیا کرتے تھے روتے تھے ہے نا جو دعائی ہوتا ہے اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں دن میں محنت کرنا ہے لوگوں سے ملاقات کرنی ہیں اور راتوں کو مسلے پہ کیا کرنا ہے ہے ایسر بھائی بولتے ہیں نا راتوں کو جو ہیں وہ رونا ہے کہ اگر کوئی مسجد نہیں آ رہا ہمارے ساتھ نہیں جڑ رہا فرمایا ہماری کمزوری سمجھو کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو سمجھا نہیں سکے ہم اس کو مسجد تک جو ہیں وہ لا نہیں سکے ہم صحیح میسیج جو ہیں وہ بنوے نہیں کر سکے اور یہ تو خود سورہ کحف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی کیفیت بیان فرمائی فَلَعَلَّكَ بَاخِئُن نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَاءَ اللہ اکبر مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے تو آپ اس کے افسوس میں اپنی جان دے دیں گے اسی لئے دعوت و تبلیغ میں خواست طور سے یاد رکھو اس میں لڑائے جگڑا ہے ہی نہیں اس میں تو بات نہ مانے تو بھی کوئی نہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھی گشت کے لئے نکلتے ہیں آواز لگائے عبداللہ بھائی وہ عبداللہ بھائی باز مرتبہ انڈیا کی بات کہتا ہے یہاں کی نہیں کھلی کھلی ہے ڈائریک نظر آگئے کہ عبداللہ بھائی گھر میں ہے لیکن بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہ پپا گھر میں نہیں ملے میں ہیلو بھی ہموں کو کھتوں ہوئی بڑا بھن نمون ہوئی فاروق بھائی تو آبی نے ایمج کی کہ پپا ہے کی تو کہ پپا نہیں مل پھر بھی کیا ہے اللہ اکبر دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا بچے نے یہ بولا پھر بھی وہ کیا بولیں گے اچھا ٹھیک ہے ابو جب باہر سے آ جائے تو بولنا کہ ساتھی آیت ہے نا انتہاز بیسا ہی ہے نا کہ مسجد جو ہے وہ آ جائے حالانکہ عبداللہ بھائی کیا کیا ہے خود اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس نے بھی بھنڈا پھوڑ دیا ہے صدق بھائی لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ تربیت تو اسی لئے اس کام میں اثر ہے دنیا بھر میں یہ کام کیا ہے وہ فیلا ہو آیا اللہ تعالیٰ نظرے بس سے بچائے بارحال نوح کا مانا ہے بہت زیادہ رونے والا اب بچے کا نام رکھتے ہیں نوح میں کہہ آنکھیں زندگی رڑ ہے یاد رکھ جو آنکھیں زندگی ہوں تھا ہے رڑ ہے اگر انہیں خبر پیڑ ہو کہ معینوں آ چھے میننگ آ چھے تو یہ باپ نے بھی کوشتے ہیں کہ کم بخط جرہ جو تو جو ہے کہ معینوں ہو چھے آنو میننگ جے چھے تھے اب دیکھئے نامی رکھا رونے والا تو وہ روتا ہی رہے گا اگلی بات آپ کو بتاؤں ناجائز نہیں ہے حالانکہ یہ کام میں نے بھی کیا ہے اللہ میرے بچے کی بھی حفاظت کر لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں اور گفتہ کو ختم کرتا ہوں ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں دیکھیں پھر آپ کا ذہن صاف کرنا ہوں کہیں مجھ پہ فتوہ مت ٹھوکی ہو ہاں فتوہ مت دیجئے ہو میں ناجائز کی اور حرام کی بات نہیں کر رہا بہتر یہ ہے کہ یوسف ابراہیم اور اسماعیل یہ تین نام نہ رکھے جائے جسو بھائی اب ہوں آپ نے تو ستر اوپر تھے گیا تو یوسف ابراہیم میرے والد کا بھی نام تھا اور بیٹے کا بھی نام ہے میں نے بھی جو ہے رکھا تو فرمایا ہے کہ یوسف نہ رکھا جائے اچھا یہ تینوں نام میرے گھر میں میرے چچا ابھی بقید حیات ہے پریسٹن میں لینیٹ سٹریٹ میں تو وہ اللہ ان کی عمر دراز کرے بات یہ ہے ان کا نام یوسف ہے میرے ایک بڑے اب بات ہے لیسٹر میں انتقال ہو گیا ان کا نام اسماعیل اور والد کا نام ابراہیم اب علماء نے کیوں منع لکھا پتا ہے کہ ان تینوں انبیاء کی زندگی کیسی گزری ہے بڑی ہرڈ گزری ہے کیسی گزری ہے بڑی ہرڈ گزری ہے اور نام کا کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے لوگ یوں کہتے ہیں اب میری بات کا اثر آپ پہ ہوتا ہے کی نہیں اور وہ بھی اثر بات میں نے کی ہے بات اب دیکھنا ہے اثر بات کی اثر بات کا اثر اور میری بات کا اثر وہ کتنا ہوتا ہے سبحان اللہ احمدی سبحان اللہ احمدی شروع اللہ الہ الا اللہ اس لئے ویسے ہی نام مت رکھا کرو ہاں آمدی نابعہ انگے مارگ نکبون نکلہ ہے بہت جوٹی دباؤ پہ انگے ماد کرو اب دل رو بایاں پی لے نہیں 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 موسیقی